ہیلو سوڈنٹس ویلکم بیک ٹو جے کے انجنیرنگ کلاسز آج ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں الیکٹریکل مشین میں ٹرانسفارمر کے ریٹر نومیڈکل ڈسس کریں گے وہ نومیڈکل ڈسس کریں گے جو کی اگزام میں پیپر میں آئے ہوئے ہیں اس کا میں سلویشن آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں تاں جو آپ ایزلی جو ہے اگزام کو الیکٹریکل مشین کو ٹریک کر سکتے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اگزام بھی کلیے کر سکتے ہیں پوششن ہے اے فائیو ہنڈرڈ بی اے تو یہ کے بی اے ہے فائیو ہنڈرڈ جو ریٹنگ دی ہوئی ہے ہمیں ٹرانسفارمر کی ٹرانسفارمر کی ریٹنگ کچھ نہیں دوئی ہے گیون ہے ہمیں ہے ریٹنگ ریٹنگ ہمیں گیون ہے فائیو ہنڈرڈ بی اے یہ ہمیں گیون ہے اور یہاں پر لکھا ہے 11 کے بی ڈیوائیڈ بائی 400 بی اس کا مطلب یہ ہے کہ انپوٹ میں کتنی ووٹیج ہم ٹرانسفارمر کی یہ ہمارا ٹرانسفارمر ہے مان لیجیے تو ہم انپوٹ پر کتنی ووٹیج اپلائی کر رہے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے وی ون اور اس کو ای ون بھی بولتے ہیں یہ ہم کتنی اپلائی کر رہے ہیں یہ ہم 11 کے بی کر رہے ہیں اور آؤٹپوٹ پر کتنی آ رہی ہے آؤٹپوٹ پر ہماری آ رہی ہے آؤٹپوٹ پر ہماری آ رہی ہے 5400 یہاں پر ہماری آ رہی ہے جس کو ہم ای ٹو اور بی ٹو بولتے ہیں وہ آ رہی ہے 5400 وولٹ یہ ہی ہوتا ہے ہمارا یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر بن گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ای ون اور بی ون جس کو بولتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 1 کے بھی ہے تو تھاؤزنٹ میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے ایسے ہمارے پاس ای ٹو جس کو ہم بی ٹو بولتے ہیں یہ ہمارے پاس 400 وولٹ ہے اور ایف کتنی ہے فریکنسی ہمارے پاس 50 ہرٹس ہے اور ہم نے کیا دیکھنا ہے سکینڈری کی دکھا ہوا ہے سنگل فیز ٹرانسفارمر ہندرڈ ٹرنز آن ایس سکینڈری وائنڈنگ سکینڈری وائنڈنگ کی ہمیں ٹرانسز جو ہے نمبر آف ٹرانس این ٹو جو ہے وہ گیون ہے کتنی گیون ہے این ٹو ہے ہمارے پاس ابھی اس نے دکھایا کتنی ہیں گیون یہ ہمارے پاس ہے 100 100 گیون ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 100 گیون ہے تو اب ہم نے نکالنا کیا ہے اب ہم نے نکالنا ہے بیسیکلی ویلیو آف پرائمری ٹرانس نکالی ہیں تو پرائمری ٹرانس پرائمری وائنڈنگ ٹرانس کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ابھی فارملا بتایا ہے جو ٹرانس فارمر ایفیشنسی کے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ای ٹو اوور ای ون این ٹو اوور این ون ٹھیک ہے اور ای ون اوور ای ٹو یہ تو ہمیں چلے گا نہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ان دونوں میں سے ٹھیک ہے ای ون گی ون ہے ای ٹو ہمارے پاس فور ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس 11,000 ہے اور این ٹو کتنا ہے وہ این ٹو ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اور این ون ہمیں پتا نہیں ہے این ون کے لیے ہم کیا کریں گے یہ زیرو اور زیرو آپ اس میں کر جائیں گے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ چل جائے گا 4 n1 is equal to یہ ایسے آجائے گا 11,000 ٹھیک ہے تو n1 کتنا بن جائے گا 11,000 divide by 4 11,000 کو divide by 4 سے کرتے ہیں تو کتنا بنے گا ہمارا ٹھیک ہے 11,000 divide by 4 سے کریں گے تو ہمارا 20 n1 آجائے گا ہمارا 27 50 اتنی turns ہماری n1 کی primary کی آجائیں گی یہ ہم نے نکال لی ٹھیک ہے اب ہم نے نکال 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 primary current primary current بھی یہاں سے ہی نکال سکتا ہے جو اگر ہم نکال کرنا ہو تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم نکال 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 primary current primary current easy ہے ٹھیک ہے formula بھی لگا سکتے ہو اور اوپر والے formula سے بھی آپ کر سکتے ہو ہوں یہاں پر 500 لکھ دیں گے 500 پہلے ہی ہے اس لئے 500 ہی رہنے جیسے 1000 یہ کر جائے گا تو kbm بلانے سے ہمیں 1000 تو divide کرنا ہی پڑے گا اس لئے ہم 500 ہی لیں 1000 نہیں لیں گے ڈیوائیڈ بائی آجے گا 11 1000 یہ کر جائے گا تو آئی ہمارے پاس 45.5 10 کی پاور minus 3 ampere آجے گا جس کو ہم mili میں لکھ دیتے ہیں آئی ہمارے پاس 45.5 45 45 45 ٹھیک ہے اور سات میں mili ampere آج گا اگر اس کو ہم نے solve کر نا اور وی سے وہ بھی ہم کر سکتے تھے اگر ہم transformer ratio سے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ formula ایسے بھول جاؤ اگر میں بھول گیا تو مجھے پتا ہی تھا کہ k ہمارے پاس کیا تھا i2 over i1 i2 over i1 over i2 یہ تھا i1 i2 کچھ given ہے ہمارے پاس i1 i2 given نہیں ہے تو ہمیں n2 نکالنا پڑے گا n1 n2 تو ہم یہ formula لگا کے n2 n1 کا بھٹ یہاں سے آپ کو easily بھٹا چل جائے گا تو آگے چل تے ہیں آگے ہمارا کیا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس آگے آگے ہمارے پاس یہ ہے اگر ہم نے یہاں سے نکال لہ ہے اگر آگے نکال لہ آگے کیا کریں گے ہم نے آگے ہم نے نکال لہ ہے فلاکس تو فلاکس کیسے نکال لیں گے یہ میں نے فارملا پتا ہے کون کون سا ہے اب دیکھ رہیتے ہیں ہم نے بولا پرائیمری ویلیو نکال دیا ہم نے اور میکس ویلیو اور فلاکس تو فلاکس کی میکس ویلیو کتنی آئے گی میکس 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 سب چاہی میکس میکس عیقی میکس میکس ہمارے پاس ہمارے پاس 100 یہ پہلے ہی ہمارے پاس given تھا یہ اور یہ آپ میں cut جائیں گے ٹھیک ہے اس کو اس سے divide کریں گے تو 5m ہمارا کتنا آئے گا 5m ہمارا آئے گا 0.018 weber تو یہاں پر ایسے لکھ کر بھی آ سکتے ہو اور آپ میلی میں بھی convert کر سکتے ہو میلی میں کرو گے تو 1 2 3 3 چھوڑ کے لکھو گے پوائنٹ تو یہ 18 ملی ویبر بھی لکھ سکتے ہو اتنا چھوڑ کے بھی آ سکتے ہو تو یہ ہم نے maximum flux نکالنے کا بھی سیکھ لیا ہے تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ ویسے ویڈیو بنا سکتا ہوں تھانکیو تھانکس ایلار تھانکس فر لسننگ اور میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے بائی بائی